ناظرین پی ایسل نے کریکٹرز کی جیبے بھر دی ہیں جہاں کریکٹرز کو سرہا جا رہا ہے ان کے شائکین جو ہیں وہ پوری دنیا میں ان کے تعریف کر رہے ہیں وہی پر ان کریکٹرز کو مالی طور پر بھی بہت فائدہ ہوا ہے جو پہلے سے امیر تھے وہ اور زیادہ امیر ہو گئے ہیں اور جو پسماندہ بیگراؤنڈ سے آئے تھے جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے وہ لکھ پتی ہو گئے ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ایسل نے کس طرح سے کریکٹرز کی جیبے بھر ہی ہیں اگر ہم پہلے رزوان کی بات کریں تو رزوان نے اس پی ایسل سے بہت زیادہ پیسے کمائے ایک تو انہیں پلاتینم کٹیگری میں پک کیا گیا تھا جس کے لیے انہیں دو کروڑ اور نواسی لاکھ روپے دیے گئے تھے اور وہ پی ایسل کے مہنگے ترین کریکٹرز کی فیرست میں وہ شامل تھے اور ملتان سلطانز کے کپتان تھے اور تراؤٹ ٹورنمنٹ میں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی من آف دی میچ بھی بنتے رہے جس کے لیے انہیں پانچ پانچ لاکھ روپے ملتے رہے پھر جو ان کے سپانسرز تھے ان کی جانب سے بھی انہیں انعامات ملے اس کے لیے اب جب ٹورنمنٹ ختم ہوئے تب بھی انہیں لاکھ روپے انعامی رقم دی گئی ہے جس میں انہیں ایک اوارڈ ملے من آف دی ٹورنمنٹ کا جس کے انہیں پینتیس لاکھ روپے دیے گئے ہیں پھر انہیں بیسٹ وکٹ کیپر کا انعام ملے اس کے بھی انہیں پینتیس لاکھ روپے دیے گئے ہیں پھر سپیرٹ آف دی کرکٹ کا اوارڈ بھی رزوان کو دیا گیا ہے اور اس کے بھی انہیں پینتیس لاکھ روپے دیے گئے ہیں یعنی یہ ایک کروڑ سے زیادہ انعامی رقم بنتی ہے جو کہ انہیں یہ ٹورنمنٹ ختم ہونے پر ملی ہے اس کے علاوہ انہیں ملتان سلطان کی مینجمنٹ کی جانب سے مختلف تحائف بھی ملے ہیں جیسا کہ انہیں آئی فون گفٹ کیا گیا تھا تو مجموعی طور پر رزوان جو کہ پہلے سے یہ امیر کرکٹرز ہیں وہ اور زیادہ امیر ہو گئے ہیں کیونکہ ایک مہینے کے ٹورنمنٹ سے محض انہوں نے کروڑوں روپے جو ہیں وہ کمالی ہیں جس کی تفصیل جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے بعد خوشدل شاہ بھی جو ہے اس دفعہ کروڑوں روپے کمانے میں کامیاب ہوئے ہیں خوشدل شاہ کو اچھی کٹیگری میں پک کیا گیا تھا اور وہاں سے انہیں ایک بھاری رقم ملی تھی ملتان سلطان کی جانب سے اور پھر جو خوشدل شاہ نے پرفارمنس دکھائی ہے اس کے اوپر بھی انہیں بہت زیادہ سرہا گیا اور ان کی مالی طور پر انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اب جب ٹورنمنٹ یہ ختم ہوا ہے تو خوشدل شاہ کو دو طرح کے بڑے ایوارڈز ملیں ایک بہترین آل لونڈر کا ملائے یعنی آل لونڈر آف دی ٹورنمنٹ کا ملائے جس کے لیے انہیں پینتیس لاکھ روپے دیئے گئے ہیں اس کے علاوے انہیں بیسٹ فیلڈر کا ایوارڈ بھی ملائے اور اس کے بھی انہیں پینتیس لاکھ روپے ملے ہیں اور ان کو بھی ملتان سلطان کی مینجمنٹ نے آئی فون سمیت مختلف تحائف دیئے اور سپانسر کی جانب سے انہیں انعامات ملے ہیں تو خوشدل شاہ کے لیے بھی یہ سیزن بہت اچھا رہا ہے اور ان کے جو مالی وسائل ہیں اس میں بہت حد تک اضافہ ہوا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم فخر زمان کی بات کریں تو فخر زمان ایک ارسے سے ہماری قومی ٹیم کا حصہ ہیں اور مالی طور پر بہت مستحقم ہیں اور کروڑ پتی کریکٹر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس ٹورنمنٹ سے بھی انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے فخر زمان کو بھی پلاتینم کٹیگری میں پک کیا گیا تھا اور انہیں دو کروڑ دس لاکھ روپے جو ہیں وہ دیے گئے تھے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ فخر زمان نے پرفارمنس بڑی اچھی دی ہے اور وہ ہائی ایسٹ رنز سکورر رہے ہیں تو انہیں یہ ایوارڈ بھی ملا ہے یعنی ہائی ایسٹ رنز سکورر کا اس کے لیے انہیں پینتیس لاکھ روپے دیے گئے ہیں پھر جو درمیان میں وہ مین اپ دی میچ بنتے رہے ہیں اس کے لیے انہیں پانچ پانچ لاکھ روپے ملتے رہے ہیں پھر لاہور کلندر کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے سپانسر جو ہیں وہ بھی کریکٹرز پر بڑا ان کو انعام دیتے ہیں جیسے ان کے ایک سپانسر ہیں ائر سیال تو ان کی جانب سے فخر زمان کو فری ٹکٹس ملی ہیں اس کے علاوہ سٹارلے شوز ہیں ان کی جانب سے فری شوز ملے ہیں پورے سال کے لیے تو اس طرح کی جو انعامی چیزیں ہیں اور پھر لاہور کلندر کی منیجمنٹ کی جانب سے آئی فون سمیت مختلف تحائف بھی فخر زمان کو دیے گئے ہیں تو فخر زمان جو پہلے سے ہی ویل سیٹلڈ ہیں اور کروڑ پتی کریکٹر ہیں اس پی ایسل سے ان کے وسائل میں اور بھی اضافہ ہوا ہے اچھا اس میں اگلا نام جو ہے وہ ایمرجنگ کریکٹر زمان خان کا ہے اب زمان خان ایک ایورج بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں ایک پسماندہ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں کوئی زیادہ مالی وسائل نہیں تھے پہلا پی ایسل وہ کھیل رہے تھے تو ان کے لیے یہ بہت ہی سوٹے بل رہا ہے اور ان کی ایک طرح سے زندگی بدل گئی ہے ایک تو انہیں بارہ لاکھ روپے دیے گئے تھے بطور ایمرجنگ کریکٹر لیکن جو انہوں نے پرفارمس دکھائی ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی اچھے پیسے کمالی ہیں انہیں ایمرجنگ پلیئر آف دیو ٹورنمنٹ کا جو ہے وہ آبورڈ ملا ہے جس کے لیے انہیں پنتیس لاکھ روپے دیے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی پتا ہے کہ زمان خان جو ہیں وہ دو دفعہ محنفتی میچ بھی آئے ہیں جس کے لیے انہیں پانچ پانچ لاکھ روپے دیے گئے ہیں پھر جس طرح فخر زمان کو اے ارسیال سمیت سٹارلے سمیت مختلف جو ان کے سپانسرز ہیں ان کی جانب سے انعامات دیے گئے ہیں وہی انعامات جو ہیں وہ زمان خان کو بھی ملے ہیں اور جو لہور کلندر کی ٹورنمنٹ بہت اچھا رہا ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پی ایسل نے زمان خان کی بھی جیبیں بھر دی ہیں پھر ٹیم ڈیویڈ کی اگر بات کریں تو ٹیم ڈیویڈ کے لیے یہ ٹورنمنٹ بہت ہی لکی ثابت ہوا اور ان کی زندگی یک سر بدل گئی ہے ان کے حوالے سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک سپیسیفک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح پوری دنیا میں لیگز نے ان کے ساتھ معایدے کیا اور اربوں روپے جو ہیں وہ ٹیم ڈیویڈ نے کمھا لیا تو پلاتینم کیٹاگری میں پک کیا گیا تھا ملتان سلطانس کی جانب سے انہیں اور تین کروڑ کے قریب جو ہے وہ انہیں نامی رقم ان کی جو ہے وہ فیس دی گئی تھی اس کے علاوہ سپانسرز کی جانب سے جو ملتان سلطانس کے ہیں انہیں کافی چیزیں ملی ہیں لیکن جو ایک بڑی ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے وہ جو لیگز کے ساتھ انہوں نے معایدے کی ہیں جو کہ پی اصل میں پرفارمنس کی وجہ سے ہوا ہے وہاں سے ان کی زندگی جو ہے وہ بہت بدلی ہے پھر شاہین شاہ فریدی جو کہ ہمارے سٹار کرکٹر ہیں ہمارے کومی ٹیم کا مستقل حصہ ہیں ایک بڑے ویل سیٹل ہیں مہنگی گاڑی ان کے زیر استعمال ہیں ان کا گھر بھی بڑا لگیری ہے لیکن اس ٹانمیر سے بھی انہیں بہت زیادہ مالی طور پر فائدہ ہوا ہے شاہین شاہ فریدی کو بھی پلاتینم جو کہ سب سے مہنگی کے اٹھگری ہے اس میں پک کیا گیا تھا اور تین کروڑ کے قریب جو ہے وہ انہیں رکم دی گئی تھی پھر یہ مہنف دی میچ بھی رہے ہیں اس کی جو ہے وہ انہیں پیسے ملے ہیں پھر کمرشلز کے انہیں پیسے ملے ہیں سپانسر جیسا کہ میں نے فخر زمان کا بتایا ہے تو لاہور کلندرز کے جو سپانسر ہیں ان کی جانب سے شاہین کو پیسے دیے گئے ہیں تو اوورال شاہین شاہ فریدی کے لیے بھی جو کہ پہلے سے امیر ہیں کروڑ پتی کرکٹر ہیں اب ان کے مالی وسائل میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے پھر ڈیویڈ ویزا کی بات کریں تو انہیں بھی پی ایسل نے بہت فائدہ پہنچایا ہے ایک تو جو لاہور کلندر نے پک کیا تھا جس کیٹیگری میں اس کے انہیں پیسے ملے پھر جو انہوں نے اچھی پرفارمنس دی ہے اسلام بھائی یونائٹڈ کے خلاف اس پر لاہور کلندر کی مینجمنٹ کی جانب سے انہیں پانچ ہزار ڈالرز جو ہے وہ دیے گئے جو کہ بڑی بھاری رقم ہے اور اس کے علاوہ انہیں آئی فون کے شورت میں مختلف تحائے بھی لاہور کلندرز کی جانب سے دیے گئے پھر ایئر سیال کی ٹکرز انہیں دی گئیں تو اس طرح ڈیویڈ ویزا کے لیے بھی یہ ٹورنمنٹ جو ہے وہ مالی لحاظ سے بہت فائدہ من ثابت ہوا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سار نام ہے لیکن میں نے خصوص طور پر ان دو ٹیمز کا ذکر کیا جیسے یہ بابر آزم ہیں جنہوں نے تین کروڑ کے قریب جو ہے وہ اپنی فرنچائزز سے پیسے لیے اور مین آف دی میچ کی صورت میں مختلف صورت میں جو ہے وہ انہیں پیسے ملتے رہے ہیں لیکن میں نے سپیسیفکلی ان دو ٹیمز کے حوالے سے جو ہے بات کی ہے تو پی ایس ایل واقعیتاں جہاں لوگوں کے جو کرکٹرز کے لیے شہرت لے کر آ رہا ہے ان کا مرتبہ مقام بن رہا ہے مالی لحاظ سے بھی اب یہ ٹورنمنٹ بہت سارے کرکٹرز کی زندگیاں بدل رہا ہے اور اس دفعہ بھی اس پی ایس ایل نے بہت سارے کرکٹرز کی زندگیاں بدلیا اور اب ہر پی ایس ایل میں جو مالی وسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر پی ایس ایل میں پہلے سے اب زیادہ پی کیا جاتا ہے اور اگلا جو پی ایس ایل ہوگا اس حوالے سے اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ غیر ملکی کرکٹرز کے جو محافظے ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے اور جو لوکل پیئرز ہیں انہیں بھی مالی لحاظ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا